آپ نے خورایا میں جان پھروں گا اور ابو بکر کو دوں گا کہ ابو بکر میری پیاسی اومن کو پراتا چلا جا اس لیے ابو بکر کی محبت اس دن میں ہوگی اللہ اسی کو جان نصیب کرے گا ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا خیر کثیر سے مراد حوضت خوصر ہیں خیر کثیر سے مراد میں استاد ہونا تو استادہ مجھ سے شیقت ہی برداشت دیوں گے اینا اللہ اینا کل کثیر ہم آپ کو خیر کثیر اطا کریں گے شاہ ولی اللہ رحمہ علیہ نے خیر کثیر کا مانا کیا قرآن قرآن خیر کثیر ہے اس سے بڑی کثیر بلائنوں کی کوئی نہیں ہو سکتی اور شاہ ولی اللہ رحمہ علیہ فرماتے ہیں جو اس حوج کوثر یہ کوثر ہے نا قرآن کوثر ہے جو اس سے اپنی پیاس انہائے گا اس کو وہ کوثر نصیب ہوگا جس میں ہی اپنی پیاس اقائد بھی عبادات بھی معاملات بھی معنشت بھی اخلاق بھی قرآن سے نہ ہو جائی اس کو ہو کوثر بھی نصیب ہے قرآن کی دارت کیا ہے قرآن کی پیغام دیتا ہے جب آپ کی تکمیر قرآن ہوگی خطیب صاحب آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے قرآن مرانا کیا عدتا ہے خالص پکار کر تو اللہ کی کر کس طرح کرنی ہے اللہ نے مسالہ دی اشاء تو تویی سے تعلق ہے اور جس لب نے اتنی عصد دیئے اس کا تذکرہ نہ کریں تو مزا دیں قرآن سمجھاتا ہے قرآن سمجھاتا ہے خالص اللہ کی پکار کر مولا کس طرح سمجھ رہی آئی سچی پکار خالص پکار بغیر کسی لگی لپٹی کے پکار کیسے کروں اللہ فرماتے ہیں میں نے عاصمان کی مسالیں دی تجھے سمجھ رہی زمین کی مسالیں دی سمجھ رہی میں نے کھیل کھنیاں جنگر دریہ کی مسالیں دی تجھے سمجھ رہی آ تجھے سمجھانے کے لئے تیرے گھر پر دروازے پر پر دی ہوئی گائر میں اس کی مسال دے کے اللہ سمجھاتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ تِلْأَمْ عَابِلَ عِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ تِلْأَمْ عَابِلَ عِبْرَةً مُشْتِيكُمْ مِنَّا فِي بُدُونِ مِن بَيْنِ بْحَرْسِنِ وَلَمِنَّ لَبَنًا خَالِسًا سَعِمَا لِشْعَرِقِينَ اے انسان دور کرنا تیرے در آدھے پر بدھی ہوئی کائے پھائیں 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 دیرے در آدھے پھائیں نشانی عمرتیں وَإِنَّ لَكُمْ تِلْأَمْ عَابِلَ 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 ہم نے ان چونپاؤں پہ تمہارا لئے نصیحت رکھی ہے جانوار کو دوسرہ بزرنگا چارہ ڈالتا ہے وہ چارہ مید میں جاتا ہے وہاں اللہ نے ایک مشین لگائی ہے جو اس کو دبا کے اس کا رس علاق کرتی ہے اور اس کا گودہ علاق کرتی ہے پھر اس رسمی سے پانی علاق ہو جاتا ہے کچھ کا خون بنتا ہے کچھ کا دور بن جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں آنا تجھے سمجھاؤں خالص میری پکار کیسے کرنی ہے بغیر باستوں کے بغیر وسیعوں کے بغیر مفضل فران کے اور محمد و فیر فران کے تو نے کیسے کرنی ہے آنا تیرے لئے جانوار نشانی ہے تو نے اس کو چارا ڈالا وہ چارا اس کے پیت بھی گیا مدھ بھی گیا اور جب پھر تنی تیرے دودھ آیا وَإِنَّ لَكُمْ فِيْلْعَنَا بِذَئِ بُعَا مُشْقِقُمْ مِنْ مَا فِي بُتُونِ مِنْ مَئِنْ فَرْسِمْ مَدَمِنْ دو گھنگیوں کے درمیان ایک طرف گوبریں ایک طرف خونیں لَبَنَنْ خَالِصَا ان دو گھنگیوں کے درمیان تیرے بطر میں صاف شفاف کجلا دودھ ہم نے لائے اس میں نہ کھون کی رنگت آئی اس میں نہ گوبر کی کوئی آئی اوہ میرے بندے جب پکار کرنے کا وقت آئے تو پھر سچی پکار کیا کر اس طرح تیرے بطر میں ہم نے خالص دودھ جار دیا ہے تو قرآن یہ ایک کاؤسر ہے جو اس سے اقلی پیاس اٹھائے گا اس کاؤسر سے اس کو جانو بنے گا عید قانا امت کیا اللہ نے فرمایا میرے پہل امت یہ کہتی ہیں اولاد میں یہ ہم نے آپ کو امت کی کسرت دی دی ہے ساری ساری کائنات قیامت کے دن سامنے آئے گی اور ساری کائنات کے انسانوں میں سب سے زیادہ سب سے اللہ محمد کریم کی امت کو بنا دیں کسرت ہم نے امت آپ کو دی دی ہے اور یہ ایک مانا کیا خیر کسیر کا صحابہ گرام رضوان اللہ تعالی علیہم میرے پہنبر یہ کہتے ہیں بیتے کوئی نہیں اولاد کوئی نہیں کیا ہوا ہم نے آپ کا روحانی آپ کا سلوی بیٹا لے لیا ہے کیا ہو گیا ہم نے آپ کو ابو بکر جیسا روحانی بیٹا دے دیا ہے ہم نے عمر جیسا روحانی بیٹا دے دیا ہے ہم نے علی جیسا روحانی بیٹا دے دیا ہے ہم نے معاویہ جیسا روحانی بیٹا دے دیا ہے ہم نے آپ کو یہ بیٹا دے دیئے ہیں یہ سالی کائنات کو چھوڑ سکتی تجھے کبھی نہیں چھوڑے گی ایک صحابی سادل کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ اٹھارہ سال عمر مدینہ میں ایک دن جاتے ہوئی اس کا رحمت صدر نقی کی طرف ہوا اور آپ کی محفل میں آیا تو غن جڑا کہنے والے دکھا تھا تہذیب کی شمی روشن کی پوٹوں کے چرانے والے ایمان آتا کی بارش کی لہم و کرم کے موٹی برسائے جو نہ تھے خدرہ پر اوروں کے حادی بن گئے کچھ کفر میں پتنے پھیلائے کچھ زبن میں شولے بڑکائے سیدھوں میں اداوت جاد تھی انسانوں سے انسان ٹکرائے پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے جب ظلموں سے کم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے میرے پیغمبر میں صحابہ اکرام کی مطربیت ہی ہے جو میرے نبی کے ساتھ چلتا ہے وہ تر جاتا ہے امیر شریف سیدھوں میں صحابہ اکرام کیا بڑکائے ہندوستان کی گھلی سے گھا رہے ہیں ایک سنترے بیچنے والا کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے اچھے اچھے سنترے کیا کہتا ہے اچھے اچھے سنترے شادی نے کہا ایک بار پھر کائنا اچھے اچھے سنترے سوبت سالت را سالت ند سوبت تالت را تالت ند چنگیں آنگے لڑ لگیاں میرے جوڑی پھل پہ مدی آنگے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی دل گئے سنترے وہ پھر کو کہہ رہا ہے اور شادی سنگ سے مراد جاری جیلے چنگیں آنگے لگیاں اتر گئے شادی نے کہا ہاں ہاں اچھے اچھے سنترے تیرے چنگیں آنگے لڑ لگے اتر گئے ریت زرے محمد کریم کے پاس آئے تو آسمان کے ستارے بن گئے کبھی فرشنوں سے دور بھارتی ہیں اور جب وہ میرے نبی کی محفظ میں آئے تو فرشنوں کو سلام کہنے لگے ان کے جنازوں میں آنے لگے تو پھر ساد آپ کی محفظ میں آیا ساد دھانگنیوں بدل گئے کسی نے جا کے کہا ساد کی مان سے ساد و بہابی ہوتی 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 اس زمانے میں سابی یا سابی یا میرے نبی کا سابی بنتا ہے مولا اشارہ کا بیٹا ہے صحابی کبھی تصور میں آیا کر رہا ہے انہوں نے تو پھرید بھی بات کیا کہ کسی ہے یا بہابی ہے میں آسان بات آپ کو سمجھا تھا آپ میرے زمانے بیٹھے آپ کارس میری آنکھ میں آ رہا ہے اور میرا کارس آنکھ کی آنکھ پتری میں جا رہا ہے کبھی تصور کیا کی جائیتی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنبی نبی کے سامنے بیٹھتے ہوں گے اور ان کارس آمنہ کے لام کی آنکھ پہ جاتا ہوگا ان کارس محمد کی آنکھ میں چلا جائے بلہ بلہ حلمی کہنی ہو سکتے ہیں اس لیے کہا نا من رعانی اور رعا من رعانی حلم اللہ علیہ النار صرف صحابی نہیں آپ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اللہ نے اس پہ بھی جہنم حرام کر دیئے اور جس نے مجھے صحابی کو دیکھا تابعی من گیا اللہ نے اس پہ بھی جہنم حرام کر دیئے یہ سادھ پتا چلا تیری ماں کو اطلاع ہو گئی ہے تیرے مومن بننے کی اور تیری ماں نے ایک قسم اٹھا لیے جب تک سادھ اپنے مذہب پہ لاپس نے آتا میں کھاؤں گی نہیں میں پیوں گی نہیں میں سر پہ تیل نہیں کھاؤں گی سادھ آیا اور سادھ نے آگے اپنی ماں سے پوچھا ماں تُو نے کہا ہے اور ماں نے کہا ہے میں نے کہا ہے اس نے کہا بیتا یہ پاڑ سے مرک ماں آر ٹھکی اچھا ہوں گیا نہیں ماں آر دے نال بہارا ہوگیا نہیں ماں آر نال بندہ بڑا ادھو احترام نال ضد ہے جدو اے ٹوکرا لہوے مہتے ہاما دے چلے جانتے بار وہ ہاما دے سسلے ختم ہو جانے لے کہنے لگے ہاں ہاما سمجھتا ہم تو چھنڈی چھائے لیکن جس کا دامر میں نے پکایا وہ رحمت العالمین ہے وہ شفیر مہدبین ہے وہ ساری کائنات کا سرکات ہے وہ امام الانبی آرے وہ سرور عالم ہے وہ رحمت دعا میں وہ رحمت کائنات ہے وہ ساری کائنات کا مکن اور خلاصہ ہے پوری کائنات میں اللہ کی مخلوق میں چم سے عالی ہوئی ہے چم سے اولا ہوئی ہے چم سے بردر ہوئی ہے چم سے بالا قدر ہوئی ہے چم سے بابی زی قدر ہوئی ہے ایک اللہ کے بعد ساری کائنات سے اولا افضل بردر بالا قدر زی قدر اگر کوئی ہے تو وہ محمد کریم ہے میں نے دوست کا دامت پکرائے جس نے یہ کہا تھا جب تک میرا ایک امت ہی بھی جہنم میں ہوگا ہوگا معاہد اور گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اس کو ساتھ رہے کے جاؤں گا آپ نے تو فرمایا تھا جس نے میری پیروی کی وہ میرے ساتھ کہا تھا ہی اس طرح قریب ہوگا جس طرح یہ دوگنیاں قریب ہیں مولا نے ایک بات کہی حضرتِ حالی رضی اللہ عنہ کا گھر حضور کے گھر کے سامنے ہوگا یہ ایک مقالمہ ہوگا ماں بیٹی کے درمیان ایک مقالمہ ہوگا ماں بیٹی کے درمیان ماں کون ہے آئیشہ صدیقہ آئیشہ صدیقہ علیقہ ملیقہ صلوات اللہ وسلام علیہ ماں کسی کر آیا تو تھوڑی سی بات ماں پہ کرتا چلا جاؤں میری ہی ماں ہے آئیشہ صدیقہ جس کا تعارف مجھے میرے بات میں نہیں میری ماں کا تعارف مجھے میرے بات میں کروایا میں تیری ماں ہے میرے ماموں میں کروایا میرے بھائی میں کروایا لیکن آئیشہ بامنوں میری بام ماں ہے جس کا تعارف مجھے میرے بات میں کروایا ازوا جرور امہ آکم محمد کی بیمیاں کے بارے کیا ہیں آئیشہ صدیقہ عمد کی پہلی حفظہ ہے آئیشہ صدیقہ عمد کی پہلی مکتیا ہے آئیشہ صدیقہ عمد کی پہلی محدثہ ہے آئیشہ صدیقہ وہ ہے جو دو ہلاں دو سو دس سے زائد احادیث کی راویہ ہے آئیشہ وہ ہے جس کو میرے اللہ کے سلام آئے آئیشہ وہ ہے جس نے جبریل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا آئیشہ وہ ہے جب وہ بسطن پہ ہوتی ہے قرآن جبریل لے کے نازل ہو جاتا ہے آئیشہ وہ ہے اس کے بارے بھی حضور میں فرمایا تھا انہیں سرما آئیشہ کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہا کرو میں جب اس کے بسطن پہ ہوتا جبریل قرآن لے دیا جاتا ہے ایک دن جبرین آیا اور جبرین نے آ کے کہا آئیشہ سے کہو اللہ سلام کہتا ہے آئیشہ وہ ہے جس کے کا وکیل سفائی میرا اللہ بن گیا تو ماں ام المومنین آئیشہ ستی کا بیٹھی ہیں بیٹی فاطمت و زہرہ فاطمت و زہرہ وہ ہے جو میرے ربی کی چونٹھی بیٹی ہے پہلی بیٹی کا نام کیا ہے زیادر رگیہ امی کرشوہ فاطمہ یہ چار ساوزادیاں ہیں محمد العربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ نے حضرت عائشہ سے ایک سوال کہ جنت میں آپ کا درجہ زیادہ ہوگا یا میرا درجہ زیادہ ہوگا میری ماں پہ لاکھوں سلام ہو دیت کے سروں سے زیادہ بارش قطروں سے زیادہ انہیں تو سلام ہو عاشہ ستی کا لہیتا محمد العربی صلوات اللہ و سلام ہو علیہ حافظ میری ماں نے کہا بیٹی مجھے اس بات کا پتہ تو نہیں ہے کہ درجہ کس کا زیادہ ہے آنا تجھے ایک حدیث سنا دیتا ماں نے بات کی اور بات واضح ہو گئی ماں فرمانے لگی بیٹی میرے نبی نے فرمایا تھا ہر عورت اپنے خامد کی انگلی پکڑ کے جنت میں جائے گی میں محمد العربی کی انگلی پکڑ کے جاؤں گی تو علیہ حافظ و تضاب کی انگلی کی پکڑ کے جائے گی پتہ چل جائے گا درجہ کس کا زیادہ ہے تو مقام مرتبہ میرے نبی کو اللہ نے فسادی دی سعید نے آکے ماں سے بات کی آپ بھوڑ گئے ہوگی میں تو اس طرف جا رہا ہوں سعید کی ماں نے کہا میں کروں گی اور سعید نے کہا ماں تیرا دامن بھی نہیں چھوڑ سکتا اور جس کا میں نے ہاتھ باما ہے اس کا دامن بھی نہیں چھوڑ سکتا مر تو سکتا ہوں لیکن محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا میرے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تجھے بیٹے ایسے دنگا ساری دنیا چھوڑ دیں گے تجھے نہیں چھوڑ دیں گے اور تیری تربیت کی آسل ایسا ہو گیا ایسا آسل ہوگا عدی یہ میں حاتم حاتم تائی طبیتہ ہے آیا 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 ایک بار حاتم تائی کی بہن عدی میں حاتم کی بہن حاتم تائی کی بہتی آئی ایک کافلے میں کہتی بھائی ننگر صاحب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالی اس کے سر پہ تو پڑتا پڑتا عزبیہ صورت یہ کافل کی بیٹی ہے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے جائے کافل کی آن تو مسلمان کی بیٹی کے سر پہ تو پڑتا پڑتا خبر نے کہا تھا کہ ہم مردوں کے حقر پہ پڑھیں گے عورتوں کا ہوتا نہیں ہے مردوں کی عدد پہ پڑھیں گے تربیہ کا خیال کرو اس نے قرآن یہ اعلان کرتا ہے تو انفس کو اہلی اللہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بتائے خود اپنی نماز کی بھی فکر کرو اپنے گھر والوں کی نماز کی بھی فکر کرو ان کے احلاق کی فکر کرو ان کے نشیب و افراز کی فکر کرو ان کے صبح و شام کی بھی گے ناج کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ فانی ہاتھ سے لکھتے ہیں تو عدی کی بہن آئی ایک مہینہ تک میرے نبی کے پاس رہی آپ نے اس کو آزاد کرنے کا حق دیا آپ نے فرمایت کیا چاہتی ہو کہتی ہے اپنے قبیلے ریانہ چاہتی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دور کرنا میں سمجھانا یہ کہتا ہوں صحابہ کتنے عظیم تھے کتنے فاقیزہ تھے کتنے مطاحت تھے کتنے عظیم و مرتبت تھے کہ وہ دامن میں چوڑ دے تو فرشتے حضم کرنے لگ جائے وہ معصوم تو نہ تھے لیکن محفوظ ضرور تھے عدی کی بہن ایک مہینے کی مسافت کے بعد قبیلہ پہنے پہنچی اور عدی نے دیکھا دو ناجہار اس بیٹی کے ساتھ ہیں بہن کے ساتھ ہیں اس کے پاں کے نیچے سے نمی نکل گئی دن آئے راتیں آئیں خلوتیں آئیں جلوتیں آئیں میری قیم کی حزت اس کا ناموس اس کا وقال اس کی عفت کہاں رہ گی لوگی اس نے ایک سوال کیا عدی نے سوال کیا مہین نے جو فیصلہ دیا خدا کی قسم سونا تو کیا اگر جنت سے پانی لائے جائے تو اس سے بکھا جائے وہ کہتا ہے محمد 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 اس کو یا رب وہ کیسا پایا اور وہ کہتی ہے بھائی سن اگر سن سکتا ہے تو سن میری عصد اتنے تیرے گھر میں محفوظ دیکھ جی اتنی محمد کے جاوہ کے پاس محفوظ خیرے کسیر عطا کریں گے جمعہ پیسی دیں گے صحابہ کی جو اپنی دانے قرمان کر دیں گے تیرے ذات پہ حرف نیانے دیں گے تیرے بارے تو انہیں خبر ملے گی محمد کریم شہید ہو گئی تو مرد تو کیا عورتیں بھاگ دکھ لے گی جب بہت کے میدان میں یہ افباب پھیلی محمد کریم شہید ہو گئی تو ایک عورت مدینہ سے بھاگ دی ہوئی آ رہی ہے اور اسے راستے بھی کافلا ملتا ہے وہ کافلے والوں سے پوچھ دیئے محمد کریم کا کیا حال ہے وہ کہتی ہے کہ جنہ خامد شہید ہو گئی ہے وہ کہتی ہے مجھے خامد کے شہید ہونے کی خبر دینے والے مجھے بتانا محمد کا کیا حال ہے آگے چلی تو کہا تیرا بھاک شہید ہو گئی ہے پھر وہ جملہ تمرتی ہے آگے چلی تو کہا گیا تیرا بھائی شہید ہو گئی ہے وہ آگے چلی تو بھنی کہا گیا تیرا بیٹا شہید ہو گئی ہے لیکن پھر وہ جملہ دورا کہتی ہے مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب پیار سے کونہ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف ملک بیادت کل حضرت کمات و حد و طرزہ بیت کے ظلموں سے زیادہ برود و سلام و محمد کریم کی ذاتِ گرامی پر صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں نے کہا تیرا باپ چلا گیا تیرا بھائی چلا گیا تیرا بیتا چلا گیا تیرا خوابت چلا گیا لیکن محمد کریم خیریت و آفیت سے کتی خیریت سے کتے کل مصیبت بعدہ کجلل محمد کریم کی خیریت کے بعد ساری مصیبتیں ختم ہو گئی کوئی بار کہا بیتا چلا گیا باپ چلا گیا بھائی چلا گیا حامد چلا گیا محمد کریم جو خیریت سے ہے میرے پیغمبر ہم آپ کو بیٹیاں ایسی دے گی آپ کو بیٹے ایسی دیں گے اور آپ کو جب آپ ہو دیں گے جو ہمارا انتخاب ہوگی انبیاء کا انتخاب کون کرتا ہے ان اللہ استفاد مولنوحا وعالی ابراہیم وعالی مولانا العالمین اللہ نے چنہ ہے چنہ ہے نبیوں کو اللہ جنتا ہے مصطفیٰ ہوتی مرتضیٰ ہوتی مغضو پر خدا ہوتی انبیاء کو اللہ جنتی نبیہ کریم نے فرمایا اللہ نے کائنات بنائی ساری کائنات کے انسانوں کے دل دیکھے اور جب دل دیکھے تو پھر امیہ کے سب سے خونصورت قدوب تھے اللہ نے نبی بنا دی اور امیہ کے بعد پوری کائنات میں جو دل سب سے بہترین تھے سب سے زیادہ خونصورت تھے اللہ نے محمد کریم کے یار بنا دا اصحابِ رسول وہ لوگیں جن کی تلقیت اللہ عسفانوں سے کر لائے اور جن سے میرے نبی کو بڑا پیار ہے بے اپنا ان سے اور اس کا مزارہ بدر کے میدان میں ہو رہا ہے بدر کے میدان میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین سو تیرہ کے ساتھ پہنچیں اور آگے ایک ہزار پنشکر مقابلے میں آگیا ہے تو آپ کی مضیعت پریشان ہوئی آپ پر ایک پوجھ آیا ہم دو نکلے تھے کافلے کو لوتنے کے لیے کافلے کو راستے میں لوتیں گے وہ ہر روز آکے ہمارے بسیوں کو فراب کرتی ہیں مکہ والوں پہ روپڑ جائے گا اور لوگ سفیان کا کافلہ چلا گیا ہے اب ابو جہن کے ساتھ پالا پڑ گیا ہے اور ان کی تعداد بھی زیانہ ہے اللہ پہ نمبر کو بڑی حکمت دیتی ہیں دانائی دیتی ہیں فہم دیتی ہیں فرانسہ دیتی ہیں پھر یہ کریم تشریف لائے دور ایک آدمی کو مار رہی ہیں لوگ آپ نے پوچھے کیا ہوگا ارز کی گئی مجھے کین مکہ کا جاسوس ہے وہ پکڑا گیا ہے ہم اس سے ان کی تعداد پوچھ رہی ہیں تمہارے جس پر کی تعداد کی دنی ہے آپ نے فرمایا چھوڑ دو ہمیں تعداد نہیں پوچھ رہی ہیں وہ آیا سامنے آیا آپ کو اس کو پانی پلاو پانی پلایا گیا پٹھایا ہے اب بیغمبر علیہ السلام کی حکمت دیکھئے داگائی دیکھئے فہم دیکھئے فراسط دیکھئے آپ نے ایک سوال کیا اس سوال میں جواب جو بندر خواہ وہ لگا فخر واڑا آپ نے فرمایا ہاں تم لشکہ کھالے کیا کھاتے ہو اس نے بڑے تنک سے کہا گوشت کھاتی آپ نے فرمایا کس کا گریوڑ کا اچھا وانہ ابت ذرا کرتے ہو کہ ہاں آپ نے فرمایا ایک اونٹ کا گوشت مالک اس نے بندہ کھالے دی اس نے کہا ایک اونٹ کا گوشت سو بندے کھاتے آپ نے فرمایا اچھا کتنے ابت ذرا کرتے ہو کہہ رہی ہے دس مالک ذرا کرتی آپ نے فرمایا چھوڑو تو میں نے تعداد معلوم کر لیا تعداد معلوم کر لیا یا قیمتی تعداد کتنی ہے ایک ہزار ہے ایک ہزار ہے تو ایک ہزار کا مقابلہ بدل کا میزان ہے اور میرے پیغمبر نے اللہ سے ایک اقوام آگی یہ نہیں کہا مولا فتح دی یہ نہیں کہا مولا کافروں کے مقابلے میں ہمیں کام یاد کر دے بلکہ میرے پیغمبر نے اللہ سے یہ کہا میرے یار بچا لے کیا کہا یا اللہ میرے یار بچا لے اور میرے یہ جمعہ کہ میرے یار بچا لے میں نے اپنے پاس سے نہیں کہا میں جب حدیث پڑھوں گا تو آپ میں بات واضح ہو جائے گی رحمتِ کائنات و آمان نے سر سیدہ میں رکھا ہوئے اور آپ کے کاندر بچانا نے بار بار گر لاتی ہے اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہم انتعلق حاضر قابل لن تو بد بالارض ابدا مولا اگر یہ مکھی بر لوگ آج کام آگئے تو تیری سجی عبادت کرنے مولا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا میرے نبی پر یار بھی اتنا اعتباد ہے اتنا اعتباد ہے کہ اگر کائنات میں میرے لگ کی سچی پکار کرنے والے ہیں تو یہی ہے اس لیے قرآنوں کے اصحاب بیان کرتا ہے یہ جب اپنے خواب گاہوں سے علاق ہوتی ہے کوئی دنیا نہیں مانتے کوئی مال نہیں مانتے یدون ربوں اپنے رب کی پکار کرتی مشرقی نے مکہ کا ایک وقت آیا اور وقت آ کر نبی کریم سے مذاکرات کرنے لگا کہنے لگا ہم آپ کی بات سننے کو تیارے شرط ایک ہے یہ جو بلعا ہے یہ جو سحیب ہے یہ جو غریب و ربا صحابہ ہیں یہ جو آپ کی محفر میں بیٹی ہیں ہم دو سرداریں ہم دو بڑے رہیں ہم دو روز باریں ہم دو چودری ہیں ہم دو چودری اور بڑے رہیں مجھ برہم کر لو یا بس منا یا کر رہی بس سمجھا دو اللہ کا پیغام سننے کے لیے تیارے میرے نبی نے یہ فیصلہ نہیں کیا ابھی دل مبارک میں یہ بات آئی میرے رب کو میرے نبی کے یعنی سے پیارے دنائے ان کی وفاداریوں پہ ان کی جانساریوں پہ ان کی فداداریوں پہ میرے رب کو نعازی دنائے کہ اللہ نے جبریز کو بیجا اور اپنے نبی سے کہا وَلَا تَقْرُدِ اللَّذِينَ يَدْرُونَ رَبَّهُمْ میرے پیغمبر ان کو اپنی میفر سے نکالنا نہیں ہے اور اس کا معنی کیا میرے پیر مولا حسین علیہ اللہ نے وَلَا تَقْرُدِ اللَّذِينَ يَدْرُونَ رَبَّهُمْ وَمِرَا سُنَا پیغمبر انہا نم اپنی میفر کو چھکی نہیں نکالنا نہیں ہے وَلَا تَقْرُدِ اللَّذِينَ يَدْرُونَ رَبَّهُمْ اگر میرے پیغمبر آپ نکالیں گے تو آپ نائنساپوں میں سے ہو جائیں گے کیوں نہیں نکالنا یَدْرُونَ رَبَّهُمْ یہ اپنے رب کی پکار کرنے والے ان کا مصف یہ ہے یہ اپنے رب کی پکار کرتے ہیں یعنی بجائے رحمتِ کائنا کیا اللہمہ اِن تَحْلِمْ حَاضِ میرے مولا اگر یہ جماعت آدھ کام آگئی آج اب بکر شہید ہو گیا عمر شہید ہو گیا عثمان شہید ہو گیا علی شہید ہو گیا یہ تلحظ بہر سعید جبہر یہ شہید ہو گئے نَنْ تَوْبَدْ فِي الْأَرْضِ عَبَدْا تیری سچی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا پھر آپ نے دعا من اس دعا کے الفاظ حدیث بھی پھر اللہ نے وہ دعا قرآن بنا دی اللہ نے کہا آپ نے دعا مانگی اللہ نے وہ دعا قرآن بنا دی دعا کیا مانگی اللہم حب بلینا الیمان وَذَيِّنُ فِي قُلُوبِنا وَقَرْ لَيْنَ الْكُفْرَ وَالْفُسْعُقَ وَالْحُسْيَانِ وَجَاللَّا مِنَ الرَّاشِدِينَ عَاقِبْ وَامَنِ اللہم حب بلینا الیمان یا اللہ ہمیں ایمان محمود بنا دی وَذَيِّنُ فِي قُلُوبِنا اس کو ہمارے دنوں میں زینہ دے دیں وَقَرْ لَيْنَ الْكُفْرَ ہمیں قُفر سے نفر دے دے وَالْقُصُوْقُ فِسْتھے اور ہمیں نیرے کے راشد بنا دے ہدایت وارہ بنا دے اللہ نے اپنے حبید کی دعا کو قبول کیا اور دعا کو قبول کر کے قرآن بنایا قرآن سورہ حضرات وَلَاكِمَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ رُیْمَانِ میرے پیغمبران میں دکھان کر دے میں نے کر دیا ہے تُو نکا حب وَالَيْلَيْنَ الْاِيمَانِ میں نے تیرے یاروں کے ایمان کو پیالا کر دیا کیوں اس لیے قَتَبَ فِي قُلُو بِهِمُ الْاِيمَانِ تیرے یاروں کے دلوں پہ ایمان کو لکھنے والا میں لکھوں میں نے اپنے رحمت علیہ حال سے اکران کو لکھا ہے ایمان کو لکھا ہے وَعَلْزَمْهُمْ میں نے لازم کر دیا ہے تقویٰ ان کے لیے میں نے ان کے دلوں میں تقویٰ کو لازم کر دیا ہے یہ اولائکہ ہم المتقون اولائکہ ہم الفائزون اولائکہ ہم الراشدون اولائکہ ہم المؤمنون حقا یہ سجے مومنیں اور اللہ نے پھر حد کر دیا کہا عطاللہ رحم جنات انتظری بس چند میٹوں میں انشاءاللہ بس اللہ کروا دیتے ہیں چند میٹوں میں انشاءاللہ صرف اپنی مان کو تھوڑا سا نتیجہ پھرے جانا چاہتا ہوں صحابہ اے گرام کے والے نے کہا ایمان کو محبوب کر دے قرآن نے کہا وَلَاكُنَّ اللَّهَ 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 إِلَيْكُمُ الْإِيمَانُ وَلَّيِّنْهُمْ فِي قُدُوبِكُمْ وَكَرْوَيْا وَالْقُفْرَ وَالْقُرَ حُوصّا بَالْقُرَ وَالْقُرْ وَالْقَارِ ہم نے ان کو مذیر کر دیا ایمان مذیر کر دیا ہے خفر سے نفع اٹھار دیا ہے اور یہ رشت الہداعیت کالے لوگ ہیں قرآن نے کہا قَادَّ اللَّهُ لَحُمْ جَرْنَادِِمْ بَجْلِ تَحْتَهَا الْاَنْحَارُ اللَّهَ نَجَنَّتِ سَجَائِ مُحَمَّدُ کے ایگاروں کے لئے تو صحابہ اے کرام وہ جماعت ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے اپنے رب سے مانگا تو اللہ نے یہ تسلی دی میرے پہلوں میں جو دعا آپ نے مانگی میں نے اس کو قرور کرنی ہے میں ایک ہزار لشکر پہ پتہ بھی دوں گا تین سو تیرہ کو اپنی انفائزت پہ رکھوں گا ان کے ستر مارے بھی لائیں گے ستر قیدی بھی بنیں گے فاتح بھی آپ بنیں گے اس لیے کہ ہم نے آپ کی تاج رکھنی ہے آپ کو بھی ہم نے حصر دے گئے اور آپ کے گاروں کو بھی حصر دے گئے سورہ قوسر کے پہلے حصے میں بلے اللہ نے آپ کا مقام بیان کیا اور آپ کو تسلی دی ہم آپ کو خیر کثیر دیں گے قوسر کی شکل میں قرآن کی شکل میں امت کی شکل میں اور صحابہ کی جماعت کی شکل میں یہ خیر کثیر دیں گے زندگی ہوئی کتی یا دو آئے تو پھر کسی موجو پر بات کریں گے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی تحفیق عطا فرمائے آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے میرا کہنا قبول فرمائے جو کمی ہو گئی ہے پھر اللہ معاف فرمائے اور جو آپ صحیح کہی گئی ہے اللہ میری اور آپ کی حجات کا ذریعہ بنائے اور آپ کی حجات کو دیکھ سوٹا فرمائے اللہم لکا الحمدللہ اور شکر کمہ انتا علو وسلیعانا محمد انتا علو وفعل بنا کمہ انتا علو فاینہ اہل التغرار والمغفر اللہم لکا الحمدللہ اور شکر کمہ انتا علو الحمدللہ الحمدلہ肐 Voor Ever بڑے بڑے سارے بناوں کو معاف فرما کہ اللہ ہمارے حال پر احب فرما کہ اللہ ہم سے اس وقا کو ڈال دے اللہم محفلنا من کل بلائی دنیا و عذاب اللہ اللہم لا تکلنا بغضبی بلائی دنیا و عذابی بمعافتنا قبل عذاب کہ اللہ اس وقا سے پھولی دنیا کو نجات عطا فرما پھولی عالم اسلام کو نجات عطا فرما خصوصا اہل پاکستان کو میرے اللہ اس وقا سے اس عذاب سے میرے اللہ نے جات نصیب فرما میرے اللہ اتنے بڑے جھٹکے کے بعد بھی ہم تیری طرف رجوع کرنے والے نہیں بنیں دوسرے معافی مانگنے والے نہیں بنیں دوسرے تومہ کرنے والے نہیں بنیں میرے اللہ ہمارے دنوں کو نرم فرما دیں میرے اللہ اپنے سے مانگنے والا بنا دیں میرے اللہ اپنے احمد کا معاملہ فرما ہم سب کے بناہوں کو معامل فرما میرے اللہ ہمارے حال پر احب فرما پھر اللہ ہماری اولادوں کو نیک سالے بنا نیک سالے بنا یا اللہ میں قرآن کو سوپر نصیب فرما پھر اللہ قرآن کے ساتھ ہمیں تعلق دورنے کی توفیق عطا فرما صحابہ اکرام کے ساتھ محبت عطا فرما قیامت کے دن صحابہ کی قطعوں میں جہاں نصیب فرما پھر اللہ درے نبی کا فرمان ہے تو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا پھر اللہ ہم تیرے یاروں تیرے نبی کی یاروں سے پیار کرتی ہیں ہمیں قیامت کے دن ان کے ساتھ محبت عطا فرما یا اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ فرما اپنے نبی کے حال سے جام بسیب فرما پھر اللہ ہم سب کی بخشش فرما یہ آخری عشرہ ہے اکر من النار کا عشرہ ہے پھر اللہ اگر ہمارا حال پہلے دو عشروں میں اس قابل نہیں بن سکا کہ تیری رحمت کے دامن میں آجائیں پھر اللہ تو اس آخری عشرے میں ہمارا کام بنا دیں ہماری بخشش کا اعلان کر دیں پھر اللہ میں معاف فرما دیں پھر اللہ میں معاف فرما دیں پھر اللہ جو جو دل سے ہم تو اسے کہہ رہے ہیں تو پھر بھی ہمیں معاف فرما دیں کرم کر دیں میرے اللہ رحم فرما پھر اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما دن کے والدین دنیا سے جا چکی پھر اللہ ان کی بخشش فرما اور جن کے زندہ ہیں اللہ ان کو خدوط کی توفیق عطا فرما پھر اللہ جن کے دنے بخشش کر دی ہے پھر اللہ ان کے درجات کو دن فرما ان کے دراجات کو بلن فرما اللہم اکفر لنا ویواردینینا ویسا رزدنا ویوارد مشاہدنا والجمیل مؤمنین ونیم بنا والجمیل مؤمنین ونیم بنا پھر اللہ ویعیسا وزا کو جزائے خیرتا فرما جہاں لیکن ان کے ذریعے ہمیں علم پہنچا ہے پھر اللہ ان کو اس کا عزیع سیمتا فرما ہماری طرف سے بہتر بدلاتا فرما پوری امت کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر بدل آپ کے دراجات کو بلن فرما صحابہ کے دراجات کو بلن فرما ہمارے ہاتھ پر حیم فرما پھر اللہ یہ ہمارے دوست یہاں پہ ہر تات رات میں اس خواہش سے کہ تیری نحمد کے سائل میں آ جائیں مسجد میں آ جاتی ہیں پھر اللہ ہمیں سب کو اپنی نحمد کے ساتھ ٹھاپ لیں پھر اللہ حضرت اللہ بن مسعود قول جرات کو توری نیر کیلئے بھی بیٹھ گیا اور اس رات پہ قدر والی رات ہوگی تو اس کو حصہ ملے گا اگر تیری علم میں شب قدر ہے یہ نہ تو میں کوئی بھی ہے یہ میرے لیند بیٹھنے والوں کو حجر دے دیں ان بیٹھنے والوں کو حصہ قابل فرما میرے لیند کا بیٹھنا کمول فرما میرے لیند کا بیٹھنا کمول فرما مدکیفین کا علتقاف کمول فرما مرعا زیز بھائی ہے مولانا صندوق سائد یہ منت کر رہے ہیں علیہ ان کو اس قادر آتا فرما یہ ہمارے نمائن دے ہیں یہ دین کے دعائی ہے اللہ ان کو اسٹقامت عطا فرما اگر سارے دوستوں کو میرا لازل عزین عطا فرما میرے اللہ ہماری دعا میں محضت بھی خوضر و عقرم سے قبول فرما ان لوگ اللہ دعون کیلئے کہا یا ہم امید رکھیں گے یا اللہ ام ساروں کی دعا کو قبول فرما ہر قسلمان کی ہر جائز آر اطور فرما گر اللہ اپنے رحم سے ہماری محضت میرے محضت بھی خوضر و عقرم سے ہماری دعا کو قبول فرما صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہم دو محضر میں فضل کرنا سن اللہ علیہ وسلم اجمالی